بلکم بیک ٹو آری ایسر میت پلس موٹیویشن آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم کلاس نائنٹ میتھمیٹکس کا بہت ہی میتھ کو ٹاپک لائنس اینڈ اینگلز کے انترگت یعنی کہ ریکھاؤں اور کونڈوں کے انترگت بات کریں گے کچھ ابھیگرہیت جو ہم پر استعمال ہوتی ہیں سوالوں میں ان کی ہم بات کریں گے اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیں یہ جب ابھیگرہیت دونوں ہم سیکھ جائیں گے اس کے بارے میں جان جائیں گے تو بہت آسانی سے یہاں پر ہم پرمی کر سکتے ہیں جلی آپ سمجھتے ہوں گے سنا ہوگا آپ نے کہ پرمیے کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے لیکن ڈیفیکلٹ کیوں ہوتا ہے یہ اس بات پر چنتن کرنے کی آپ سکتا ہے یعنی ہم ابھیگرہیت ٹھیک سے سمجھ لیں گے تو یہاں کی جو پرمی ہے وہ بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں پھر یہاں کی جو پرمی ہے اس ٹاپک کے انترگت لائنس اینڈ اینگلز کے انترگت وہ پرمیے بہت آسان آپ کو لگیں گے آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے اگجائمز کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اگلے ویڈیو میں ہم نشیروں سے پرمیے کر پائیں گے بہت آسانی سے آئیے سب سے پہلے ہم یہاں پر دو ریکھائیں دو سمانتر ریکھائیں بنا لیتے ہیں جیسے کہ آپ نے یہاں پر دیکھ لیا یہ دو سمانتر ریکھائیں ہیں ان کو ہم نام دے سکتے ہیں A, B اور C, D تو اس طرح سے ہاں پر دو سمانتر ریکھائیں ہیں اور انہی سمانتر ریکھائیں کو پرتی چھیدت کرتی ہے ایک تری اک ریکھائیں ہم نے تری اک ریکھائیں یہاں پر ہم نے یہ پی نام دے دیا اور اس بند کو ہم نے کیوں نام دے دیا تو اس طرح سے یہاں پر دو سمانتر ریکھائیں A, B اور C, D جہاں پر P, Q ایک ریکھائیں ہے جو پی اور بند پر پرتی چھید کرتی ہے ان سمانتر ریکھائیں کرمسہ AB اور CD کو یہ 3 اک ریچہ ہیں یہ 2 سماانتر ریچہ ہیں تو اب یہاں پر ہم سیکھیں گے دیکھیں گے عصہ 눈مبر ایک کیا کہتی ہے یہ ایک 3 اک ریچہ 2 سماانتر ریچہوں کو پرتری چھےت کریں یعنی کی 1 3 اک ریچہ 2 سماانتر ریچہوں AB اور CD کو پرتری چھےت کر رہی ہے P اور Q پر تو سنگت کونوں کا پرتی برادر ہوتا ہے یعنی کی سنگت کون کے اگر ہم بات کریں یہاں پر چلیں اینگلز کا نام دے دیں جیسے اینگل 1 ہے اینگل 2 ہے اینگل 3 کہہ دیا ہم نے اینگل 4 کہہ دیا ایدھر یہاں پر آجائی ہے اینگل 5 اینگل 6 اینگل 7 اور اینگل 8 سوال یہاں پر جو ابھیگرائیت نمبر ایک ہے وہ اس پرشت روپ سے کہتے ہیں کہ ایک تریہ کے ریکہ دو سمانتر ریکھاؤں کو پرتیچیت کر رہے ہیں تو سنگت کوڑوں کا پرتیک یوگن برابر ہوتا ہے یہ ابھیگرائیت ہے یعنی کہ یہاں پہ دیکھنا ہے کہ سنگت کوڑ کاؤں سے ہوں گے اور سنگت کوڑوں کا پرتیک یوگن برابر ہوگا تو یہاں پر اگر ہم اینگل 1 کی بات کریں گے جبکہ AB اور یہاں پہ اس پرسٹ کہا یہاں پہ جو فیگر ہے چطر سے ہم اس پرسٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں AB اور CD یہ سمانتر ریکھائے ہیں ایسی کنڈیشن میں یہاں پہ جو P کیو ہے اس کو اگر ہم نام دے دیں R کہہ دیں تو R جو ہے وہ تری اک ریکھا ہے R تری اک ریکھا ہے اور ایسی سیچیشن میں یہاں سنگت کوڑ برابر ہوں گے یہ بات یہاں پر اب ابھیگرائیت نمبر ایک کہتے ہیں سنگت کوڑ کاؤں سا ہے جیسے اینگل 1 ہے تو اینگل 1 is equal to ہو جائے گا اینگل 5 اینگل 2 ہے یہ equal to ہو جائے گا 6 ٹھیک اسی طرح سے اینگل 4 اینگل 8 کے برابر ہو گا اینگل 4 is equal to angle 8 اور اینگل 3 is equal to angle 7 تو یہ جو اینگل سے ہیں وہ شنگت کوڑ ہیں یہاں پر یہ ہی ہمیں آپ کے سمجھنا تھا پہلی ابھیگرائیت نمبر آپ سمجھ گئے بہت آسانی سے ابھیگرائیت نمبر دو دیکھئے یہاں پر کیا لکھا ہے یہ ایک تری اک ریکھا دو ریکھاوں کو اس پرکار پرتیچھت کریں کہ سنگت کوڑوں کا ایک اگم برابر ہو ایک اگم دھیان دیجئے گا لکھا ایک تری اک ریکھا تری اک ریکھا یہاں پہ آ رہے ہیں دو ریکھاوں ABOCD کو اس پرکار پرتیچھت کریں کی سنگت کوڑوں کا ایک اگم سنگت کوڑوں کا ایک اگم برابر ہے یہاں پہ اس پرسٹ لکھا ہے یہ ایک تری اک ریکھا دو ریکھاوں کو اس پرکار پرتیچھت کریں کی سنگت کوڑوں کا ایک اگم برابر ہے ایک اگم برابر ہم نے مالیا کہ angle 4 is equal to angle 8 ہے یا angle 1 is equal to مالیا کہ angle 1 is equal to angle 5 ہے یہ سنگت کوڑوں کا ایک اگم برابر ہے تو دونوں ریکھائیں پرس پر سمانتر ہوتی ہیں یعنی کہ یہاں دونوں جو ریکھائیں ہیں وہ AB وہ نشطیت روح سے CD کے سمانتر ہوگا آپ نے دیکھا جو ابھیگریت نمبر ایک ہے ابھیگریت نمبر کا ایک کا ہی جسٹ اپوژیٹ یہ ابھیگریت نمبر دو ہے تو یہاں اس پرسٹ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک دو ریکھائیں سمانتر ہیں ایک تری اک ریکھائیں تو سنگت کوڑ برابر ہوں گے ابھیگریت نمبر ایک دوسرا ابھیگریت یہ کہتا ہے کہ ایک تری اک ریکھائیں دو ریکھائیں کو اس پرکار پرتیس چھیت کرے کہ سنگت کوڑوں کا ایک اگم صرف ایک اگم کی بات کی ہے چاہے angle 1 is equal to angle 5 ہو جائے angle 2 is equal to angle 6 ہو جائے یا angle 4 is equal to angle 8 ہو جائے angle 3 is equal to angle 7 ہو جائے کوئی ایک اگم اگر برابر ہوتا ہے تو نشید مانی کہ AB اور CD ایک دوسرے کے سمانتر ہوگا تو اس طرح سے آج یہ دو ابھیگریت ہم نے سیکھیں ہیں نشید روح سے یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں پرمے جو آنے والے ابھی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے یہاں پر ہم پرمے کریں گے تو وہ پرمے میں بہت زیادہ ان ابھیگریت کا ایوز ہوگا ایوز کریں گے ہم لوگ تب ہی پرمے کر پائیں گے بہت آسانی سے کر پائیں گے نئی پرمے کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے بہت بہت دنگا Thank you